اس کمورشی ٹرامے میں فضل بخش کو تو لگا تھا جھوٹ بول کر اور اپنی پہچان کو چھپا کر اس طرح سے وہ شبرہ کے دل میں جگہ بنا لے گا اور سلمان صاحب کو بھی امپریز کر لے گا اس طرح سے شبرہ کی اور اس کی شادی بھی ہو جائے گی لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں کہ جو روپ بدل کر جو سلمان کو بیوقوف بنا رہا ہے جب اسے سچ پتا چلے گا وہ کسی صورت اسے معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی شبرہ اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوگی اب سکینہ تو ساری حقیقت جانتی تھی اس کے باوجود بھی اس نے کسی کو سچائی نہیں بتائی لیکن اب جب فضل بخش کا سچ شبرہ اور سلمان صاحب کے سامنے آئے گا تو تب سکینہ ان کو بتائے گی کہ میں تو سب کچھ ہی جانتی تھی کہ یہ شامیر سکندر ہے لیکن میں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا اور اپنے باپ کو اور شبرہ کو یہ بات سنجھانے کی کوشش بھی کرے گی کہ شبرہ بہت اچھا انسان ہے اور وہ شبرہ سے بہت محبت کرتا ہے لیکن شبرہ شامیر کو معاف نہیں کرے گی ایک جھوٹا اور دھوکے بات شخص کہہ کر اپنی زنگی سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نکال دے گی ادھر سلمان صاحب بھی بہت شوق رہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے فضل بخش ہم سے اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے کیا اس سب کے بعد شبرہ شامیر کو معاف کر کے اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگی یا نہیں اپنی رائے کمر سیکشن میں لازمی دیجئے گا اور مزید راما پرومس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں مجود بال آئیکن کو لازمی امپریس کر لیجئے گا تاکہ ہر اپ ڈیٹ کا نوٹفکیشن اب تک بہ آسانی پہنچتا رہے اس کمرشی ٹرامے میں فضل بخش کو تو لگا تھا جھوٹ بول کر اور اپنی پہچان کو چھپا کر اس طرح سے وہ شبرہ کے دل میں جگہ بنا لے گا اور سلمان صاحب کو بھی امپریس کر لے گا اس طرح سے شبرہ کی اور اس کی شادی بھی ہو جائے گی لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں کہ یہ روپ بدل کر جو سلمان کو بے وقف بنا رہا ہے جب اسے سچ پتا چلے گا وہ کسی صورت اسے معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی شبرہ اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوگی اب سکینہ تو ساری حقیقت جانتی تھی اس کے باوجود بھی اس نے کسی کو سچائی نہیں بتائی لیکن اب جب فضل بخش کا ساتھ شبرہ اور سلمان صاحب کے سامنے آئے گا تو تب سے کہنا ان کو بتائے گی کہ میں تو سب کچھ ہی جانتی تھی کہ یہ شامیر سکندر ہے لیکن میں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا اور اپنے باپ کو شبرہ کو یہ بات سنجھانے کی کوشش بھی کرے گی کہ شبرہ بہت اچھا انسان ہے اور وہ شبرہ سے بہت محبت کرتا ہے لیکن شبرہ شامیر کو معاف نہیں کرے گی ایک جھوٹا اور دھوکے بعد شخص کہہ کر اپنی زنگی سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نکال دے گی ادھر سلمان صاحب بھی بہت شوق رہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے فضل بخش ہم سے اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے کیا اس سب کے بعد شبرہ شامیر کو معاف کر کے اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگی یا نہیں اپنی رائے کمر سیکشن میں لازمی دیجئے گا اور مزید راما پرومس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں مجود بل آئیکن کو لازمی پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر اپ ڈیٹ کا نوٹفکیشن اب تک بہ آسانی پہنچتا رہے